اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میرے زمان محمد شاہد رضا مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میرا یوٹیو چینل شاہد رضا اسلامیک زون دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے اور آپ کی ذہنی جہل جنہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ کے تمام مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے سب سے پہلے وہ پیغام آپ تک پہنچے آج ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کا سوال ہے ان کی ایک ذہنی ارجن ہے کہ نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں در بدر میری اچھی کوالفکیشن ہے اور اس کے باوجود بھی میرے پاس ڈگریوں بھی ہیں تجربہ بھی ہے لیکن جہاں پہ بھی نوکری کے لیے جاتا ہوں نوکری نہیں مل رہی مجھے جاب نہیں مل رہی تو پلیز اس کے لیے میری کوئی دینی رہنمائی کر دیں کہ مجھے جاب جو ہے وہ مل جائے نوکری مل جائے اور فنانشلی میرے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں تو دیکھئے کہ اللہ تعالی رازق ہے سب کا اور وہی سب کو رزق دیتا ہے بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہ اس کائنات میں انسان سے لے کر اور بڑے سے بڑے جانور سے لے کر رین کر زمین پر رین کر چلنے والے جو حشرات الارد ہیں ان تک سب کا ذمہ رزق کا اللہ نے لیا ہے اور ہر شخص کو اللہ تعالی ہی رزق دیتا ہے لہذا ہماری قسمت کا جو رزق ہوتا ہے ہمارے مقدر ہمارے حصے کا جو رزق ہے اللہ تعالی نے ہمیں وہ ضرور پہنچانا ہے لیکن اللہ تعالی نے ہماری تقدیر کو ہمارے نصیب کو ہماری قسمت کو ہمارے حصے کو ایفرٹ کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہم اس کے لیے جب کوشش کریں گے تو ہم اپنے نصیب کو پائیں گے اور اگر ہم اپنے نصیب کو حاصل کرنے کی ایفرٹ نہیں کریں گے تو ہمارا نصیب اور قسمت اور حصہ ہم تک نہیں پہنچے گا لہذا آپ نوکری کے لیے کوشش کر رہے ہیں ملازمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نمازوں کی پابندی کریں پانچ وقت کی نماز ضرور پڑھیں آپ کو کچھ میں وضائف بتا دیتا ہوں آپ ان کی قصد کریں تو بفضل اللہ تعالی جلد آپ کا معاملہ جو ہے وہ حل ہونے کی امیر کی جا سکتی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ واللہ خیر الرازقین یہ قصد کے ساتھ آپ پڑھیں واللہ خیر الرازقین جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ واللہ خیر الرازقین کی قصد کریں نمازوں کے بعد پڑھیں سفر میں حضر میں سوتے جاگتے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے واللہ خیر الرازقین یہ قصد کے ساتھ آیت کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دو اسماء اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت بہت پیارے ہیں آپ ان الفاظ کے ساتھ وظیفہ کریں آپ نے کسرت کے ساتھ ان دو لفظوں کو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کو پڑھیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ جلد حل فرما دے گا اللہم مکفنی بحلالکا ان حرامکا واغنینا بفضلکا عم من سواک یہ دعا آپ نے صبح و شعام کم سے کم گیرہ گیرہ مرتبہ پڑھنی ہے اللہم مکفنی بحلالکا ان حرامکا واغنینا بفضلکا عم من سواک آپ یہ دعا پڑھیں آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ بفضل ہی تعالیٰ آپ کی جو نوکری کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا آپ کے جو فنینشلی معاملات بگڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ بفضل ہی تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے کشی میرے بھائی کو میری بہن کو میرے دوست کو سبسکرائبر کو اگر کوئی اس طرح کا فنینشلی پرابلم ہے نوکری کا کوئی جاب کا مسئلہ ہے یا کہیں وہ جاب ہوتی ہے تو جلد چھوڑ جاتی ہے اگر تو کوئی اس کے اور محرکات ہیں کہ اس کے اوپر بھی نظر سانی کریں اگر آپ کے روئیے میں آپ کی ذمہ داری میں آپ کے ٹائم ٹیبل میں کوئی کمی پیشی آ رہی ہے تو اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وظیفے میں نے بتایا ہیں یہ انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو فنینشلی معاملہ ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کو اللہ کے فضل سے جاب بھی مل جائے گی نوکری بھی مل جائے گی اور جب ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر ان کو جائی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور صلات الحاجت کے جو دو نفل ہیں وہ بھی آپ کوشش کریں کہ وہ پڑھا کریں اور پڑھنے کے بعد دعا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ جلد دعا سنتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکر کر لیں آپ اس کو شیئر بھی کریں لائک کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے اور ان کا بھی فائدہ ہو سکے آپ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو